اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ سیفن میل سی پہ میل سی سے ہیڈ سیفن تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے آج میں یہاں پہ آیا ہے ایک بڑی یونیک چیز آپ کو دکھانے کے لیے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی نہر ہے جو کہ دریائے ستلوج کے بالکل نیچے سے گزرتی ہے تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہاں پہ لوگ عام دنوں میں بھی آتے ہیں یہاں گھومنے پھرنے تفریق کیلئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو بڑا زبردست پوائنٹ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر جو ہے وہ ان گیٹس کے ذریعے نیچے جا رہی ہے زیر زمین اور یہ پانی جا کے دریاء کے نیچے سے ہوتا ہوا دریاء کے دوسری سیڈ سے نکلتا ہے وہ سین بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ جوڑے رہیے گا آپ کو مزید آکے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ پانی جب دریاء سے باہر نکلتا ہے تو وہاں کیسے مناظر ہوتے ہیں تو میرے ساتھ آپ نے جوڑے رہنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل پانچ گیٹس ہیں چار گیٹ پہلے تھے اور ایک گیٹ کچھ سا پہلے بنے نیا انیس سو چو سٹ کے اندر یہ جو ہیڈ سیفن ہے وہ بنا تھا اور چار سالوں میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا جنرل ایوب کے دور میں تو کافی بڑا یہ ہیڈ ہے اور بیسکلی ان ہیڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ دریاء کے اندر اگر پانی کم ہے زیادہ ہے اس کو بہاو کو کنٹرول کرنے کے لیے گیٹس رگایا جاتے ہیں تاکہ پانی کو کنٹرول کیا جا سکے تو اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ کو آگے کے مناظر دکھاتا ہوں سامنے سے یہ نہر آ رہی ہے اور اس کے پھر یہاں آکے یہ دو پارٹس میں تقسیم ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے دریا کے نیچے سے گزرنا ہوتا ہے تو انجینئرز نے پھر اس کو دو پارٹس میں تقسیم کر دیا کیونکہ کافی بڑی نہر تھی پانی کا بہاو بہت زیادہ تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ نہر بلکل تھوڑی مقدار میں چل رہی ہے جب یہ فل ہوتی ہے تو زاہر سی بات ہے دریا کے نیچے والا جو اندر گراؤنڈ جو پل ہے یا جو نہر ہے اس کو پر پریشر آتا تھا انہوں نے پھر اس کو دو پارٹس میں تقسیم کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں میری ساتھ اس طرف ایک گیٹ ہے اور یہ جو ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے جو ہے یہ دو پارٹس میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر یہاں سے یہ نہر جو ہے چلے جاتی ہے دریا کے نیچے زیر زمین جانے والی نہر کا دوسرا حصہ یہ ہے اور یہاں سے بھی پانی ہے اب زیر زمین جا رہا ہے یہاں سے اور اسی طرح سے یہ بھی دوسری سائل نکلے گا آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہوگا یہ دریا ستلوج کا پانی ہے اور اس نہر کا یہ نہر جو ہے یہاں دریا کے نیچے نیچے سے جا رہی ہے دوسری جانب نکل رہی ہے اور دریا ستلوج کا پانی وہ سامنے آپ کے سامنے جا رہا ہے importantly یہ زیر زمین نہر ہے یہ وہ جگہ ہیں ایک گیٹ کے دوری ہے یہ نہر کا پانی اب میں زمین کی طرف جا رہ ہے یہ وہ پانی۔ یہاں سے پاونی دراص زمین جا جھے گا اور دریا کے دوسری سائٹھ دیں گا دریا کے دوسری طرح ہے درائے ستلوج ہے اور یہ پانی اب زمین کے اندر چلے گا اب یہ باہر جا کے نکلے گا جس طرف سے یہ نکلتا ہے اب اس طرف چلتے ہیں وہاں کے مناظر آپس پر آئیے میرے سا اب چلتے ہیں آگے کی جانے دی اب آپ کو یہ گیٹس نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے سے پانی ہوتا ہوا یوں روڑ کے نیچے سے ہوتا ہوا اس طرح جا رہا ہے وہ سامنے درائے ستلوج ہے درائے ستلوج کے پر یہ جو گیٹس بنے میں ہیں یہ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں اس طرف سے انڈیا سے پانی آتا ہے اور یوں پھر آگے کی طرف جاتا ہے ہیڈ پنیت کی طرف بہاولپور کو پروس کرتا ہوگا تو یہاں پر گرین وی ہے سبزہ ہے گھاس ہے تو یہاں پر چروائے وغیرہ اپنی گائے بھینسے وغیرہ چلا رہے ہیں کچھ کشتیاں بھی ہیں اس جانب دیکھیں گے اگر ہمارے پاس تائم ہوا تو کشتی کی رائیڈ بھی لیں گے پھینڈز یہ وہ پلر ہیں اور یہ وہ گیٹس ہیں جن کے بالکل نیچے سے نہر جا رہی ہے تو ایک طرف دریاء کا پانی گزر رہا ہے اور اس کے نیچے کی طرف سے نہر کا پانی جا رہا ہے تو یہ دریاء اس وقت almost خالی ہے اور جب دریاء کی طرف سے پانی زیادہ چھوڑا جاتا ہے تو یہاں پر پانی سب بہاہو کافی تیز ہوتا ہے عام دنوں میں یہاں پر پانی نہ ہونے کے برابر تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں اس سائیڈ پہ اس جانے جہاں پر دریاء سے نیچے ہوتی ہوئی نہر یہاں پہ آکے نکلتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے اور میں آپ کو یہاں سے اس کو ذرا مناظر آپ کو لکھاتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جس طرف سے پانی نکلتا ہے اور یہ وہ چار جو گیٹس تھے ان کا پانی ایک نہر کے اندر آ رہا ہے اور جو پانچواں گیٹ تھا اس کا پانی یہ سامنے جو نہر ہے اس طرف نکل گیا اور جو مین چار گیٹس ہیں ان کا پانی یہاں سے نکل گیا سامنے آپ کو گیٹ شاید نظر آ رہے ہوں گی یہ ان چاروں گیٹوں کا پانی زیر زمین دریاء کے نیچے سے ہوتا ہوا یہاں آ کے نکلتا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست شاکار ہے میری نظر میں کہ بعض اوقات دریاء کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جب سیزن کے اندر جب پانی انڈیا کی جانب سے زیادہ چھوڑا جاتا ہے تو پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج گل کیونکہ نارمل پانی چل رہا ہے نہر کے اندر بھی بلکل مناسب پانی ہے نارمل پانی ہے اور زیادہ سپیڈ بھی نہیں ہے کیونکہ پانی کی مقدار تھوڑی ہے اس لیے سپیڈ بھی تھوڑی ہے تو بہت زبردست چیز ہے یہ اور انیس سو چونسٹھ کے اندر یہ انڈرگراؤنڈ جو یہ نہر ہے یہ بنی تھی دریاء سطلوج کے نیچے سے اسے کراس کیا گیا تھا انڈرگراؤنڈ اسے کراس کیا گیا تھا تو ایک بڑا زبردست پیکنک پوائنٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پر آپ کو مچھلی کھانے کو ملے گی دریاء کی ہیڈ سیفن پر جب بھی کبھی بیہاری ملسی حسلپل کی جانب آپ کا آنا ہو تو آپ یہاں پر آ کر مچھلی گھرا بھی کھا سکتے ہیں پکوڑے سو سے ہر چیز یہاں پر مل سکتے ہیں سیفن پر آنے ہیں تو فرنڈز اس وقت دریاء سطلوج کے بوٹ کی رائیڈ لینے کے لیے میں ریڈی ہوں اور بھائی میرے بوٹ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ساتھ میں ڈرون بھی بھوڑاتے ہیں آپ کو یہاں کے منادر بھی دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی ہیڈ سیفن پر آئے آج کا دن انجوائے کیا بڑا مزا آیا اور آج ہیڈ سیفن پر میں نے آپ کو ایک بڑی حرام کن نحر دکھائی جو کہ دریاء کے نیچے سے گزرتی ہے بھرون کے شوٹس بھی لیے میں نے وہ بھی آپ کو اوپر سے مناظر دکھائے ریل ویو دکھائے اس کا اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے آج پشتی کی رائلی دریاء کے اندر گئے بڑا مزا آیا پانی تو بہت زیادہ نہیں تھا لیکن بڑا مزا آیا وہاں پر ہیڈ سیفن ایک بڑا زبردست پیکنک پوائنٹ ہے اگر آپ اس کے آس پاس کسی علاقے میں رہتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ کا فیملی کے ساتھ پیکنک پر آنے کا موڈ ہو تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ یہاں پر آسکتے ہیں اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرا چینل انیس راو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو پتا چل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل کسی اور نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی